پہلوانوں کا دھرنا لگاتار جاری ہے پہلوانوں کے پردوشن کی اگر بات کی جائے تو نوہ دن ہے پہلوانوں کے سمرتھن میں تمام خواب پنچائتیں اتر چکی ہیں اس کے علاوہ راجنے تک دلوں کا بھی لگاتار سمرتھن پہلوانوں کو مل رہا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیان بازی بھی خوب ہو رہی ہے اس مددے کو لے کر تو پہلوانوں کی اگر بات کی جائے جو دھرنا جندر مندر پر چل رہا ہے نو دن ہو چکے ہیں اس کو آج نوہ دن ہے اور لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو پردوشن ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلوان جو اپنی مانگ جس کو لے کر بیٹھے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بلج بھوشہ شرن جو کی ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے عدیقش ہیں ان کے گرفتاری ہو اس معاملے میں اور اس سے لے کر یہ بیٹھے ہیں اس سے پہلے یہ مانگ تھی کہ ترنتی ایف آئی آر درج کی جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے تو ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اس معاملے میں سپریم کورٹ کی اگر بات کی جائے تو سپریم کورٹ نے دلی پولیس کو نوٹس دھمایا تھا اور دلی پولیس کی طرف سے پھر اس معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی تو اب یہ جو دھرنا پردرشن ہے وہ لگاتار جاری ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے جو پہلوان ہیں تمام وہ جندرمندر پر بیٹھے ہوئے ہیں دھرنے میں اور ان کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھاپنچائیتیں پہنچ رہے ہیں ان کے پریجن پہنچ رہے ہیں باری سنکیہ میں لوگ وہاں پر موجود ہیں ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے ادھاکش بریج بھوشن شرن جو کی آر اوپی ہیں اس معاملے میں ان کو گرفتار کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے ارون کوشل ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے سنواراتا دلی کے جندرمندر سے سیدھے لائیوہ ارون بتائی جرہا کیا ماحول آج دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں کشتی مہسنگ کے ادھاکش بریج بھوشن کے خلاف دھرنے پر بیٹھے پہلوانوں کو آج نومہ دیں ہیں اور آج صبح سے ہی صبح سے کہ میں کل سے بات کروں کہ کل سے لوگ کے باریش ہو رہی ہے آج تک آپ یہ باریش ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھرنے پر ان کو کتنی دکت آ رہی ہوں گے پہلوان کو اس سے پہلوان کی بجلی بجلی بھی کاٹ دے گئی پانے بھی بیوستہ ہے وہ ساری جو مل سمجھے ہیں ان کو لے کر بھی 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 بھائلوانوں کا جو ہر ذکر کیا اور انہوں نے کہ ہمارے ساتھ اس طریقے کا بیاد کیا جا ہے میں آپ کو بتایا جو کہ دھنج موشن نے بھی کئی چیزیں ہیں جو سامنے رکھی ہیں آپ نے انہوں کی بھی ایک بیس باغتہ ہوئی انہوں نے اس میں کہا کہ یہ جو ہے میری خلاف ایک بہت بڑی ساجی شوڑ ہی ہے اس میں سیدھے توڑ کہ انہوں نے دپندر ہونڈا کا نام لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے تو بندر ہونڈا کے ساتھ ساتھ ایک بھیوگ پتی ہے کافی بڑے تو وہ اس چیز میں شامل ہے اس میں دھنے کا دھنے پر کئی سو کروڑ کے کھلچہ جو ہے ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو کافی چیزیں نکل کے آئی ہیں اس کے لئے انہوں نے کہا ہے جیسے کہ آپ کو بتا دو خلاڑی جو ہے بیج موشن کے اسٹیفوں کو لے کر اس کی سجا کی مان کر دے ہو دھنے پر بیٹھ گئے تو اسی کو لے کر انہوں نے کہا کہ اگر پردھان منتری کہے مجھ سے تو میں ترنت اسٹیفہ دے دوں گا باقی ہے جو پردھان منتری ہی نہیں ہے اگر مجھے بی جی پی کے جو پارٹیاں دیکشہ جی پی نڈا یا امچھا جو گرہ منتری ہیں وہ کہہ دیں تب بھی میں ترنت اسٹیفہ دے دوں گا اس کے لئے میں آپ کو بتا دو انہوں نے کہا کہ مجھے کوٹ پر پورا بروسہ ہے مجھے نیائے پالکہ پر پورا بروسہ ہے اگر نیائے پالکہ جب تک مجھے افرادی ثابت نہیں کرتے جا افرادی نہیں بتاتی تب تک میں افرادی نہیں ہوں اور میں اس چیز کو نہیں کر سکتا دوسری طرح میں آپ کو بتاؤں ایک سب سے انٹرسنگ نا بات آپ کو بتا دے جارہا جو بہشہ فوقات کے درم سے کہی گیا انہوں نے کہا کہ جب وہ ٹوکیو لگتک سے واپس آئی تھی تب پردھان منتری نیندر موڈی کو اس بارے میں انہوں نے خود پرسنلی بتایا تھا کہ کھلاڑے کے ساتھ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک ٹوکیو لگتا ہے مگر میں نے اس طریقے سمجھانے کوشش کی تھی کہ جو کھلاڑے ہیں ان کے ساتھ بدمیزی ہو رہی ہیں یا ان کے ساتھ رون سوچن کی بات کو لے کر کہیں یا کچھ بھی ایسی کیفک چیزیں ہیں پردان منتری سے کہی گئی تو پردان منتری کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بات نہیں ہم اس ناملے کو پوری طرح سے دیکھیں کہ ہم بیٹھے ہیں آپ جا کے کھل منتری سے ملیے اس کے بعد دنے ملیش پگاڑ گئی بھی کہنا ہے کہ جب انہوں نے کھل منتری سے ملاقات کی پردان منتری کی کہنے کے بعد ابھی کھل منتری سے جو بات ہوئی چوبیس گھنٹے سے پہلے پہلے جو ساری باتیں ہیں جو بریج موشن کے پاس وہ پہنچ گئی وہ کھل منتری نے بتائی کہ بریج کھل منتری کے کارلے سے وہ باتیں لیک آؤ وہ اس کے بارے میں انہوں نے سپس کردھی دیا تو بارے میں چین چیز ہیں اس کے بعد ملیش پگئی بھی چھل منتری کے پاس پہلے بریج موشن کے پاس ہوئی اس کے بعد ان سے مدنے کی آؤ کہ پرشان کرنے کی دھمکیں کچھ آیا جسی میں بریج موشن کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے یہ بھی کہا رہ گیا کہ آپ کھل نیشنل کے لئے آتے ہیں ایوپی میں آتے ہیں بیرورد ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے چیزیں ہیں جو ارو ، پرتی ارو پر ہر دونوں طرف سے لگ رہا ہے اور راجنیتک پارٹیاں لگاتا جو ہے سمرتن کرنے ہیں پہلوانے کا اور دوسری طرح کھا پنچائتوں کی بات کروں میں کسان مورچہ کی بات کروں مزدور مورچہ کی بات کروں سارے جو ہے تمام جو ہے کھلاڑیوں کے سمرتن میں اترے ہوئے ہیں اس کی علاوہ میں آپ کو بتا دو کل جو ہے انیلوں کے جو ہے ابے چوٹالا پہنچے تھے انہوں نے بھی کھلاڑیوں کا سمرتن کیا اگر پارٹیاں نہیں مل سکتی ہیں تو کم سکم ہریانا بند کا آوہان انہوں نے کہا کہ ہریانا بند کریں تاکہ آپ نے اپنے طاقت بتائے جو پہلوان یہاں دھنے پر بیٹھے ہیں وہ دیش کا سمبان ہے گھولو بڑھاتے ہیں اگر انہوں کے لیے یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں خود پر شرم آنے چاہیے کافی چیزیں انہوں نے اس طریقے سے جو ہے اس کے بعد جو ہے کل روبرٹ بادرا وہاں پہنچے ہیں جو پہلوان کو کہا کہ ہمیں بڑا شرم آتے ہیں جو پہلوان جو ہے میدان میں ہونے چاہیے تو وہ آج یہاں چندرمندر بیٹھ گیا ہے اور میں اور میرا پریواہ پورا پریواہ پہلوان ان کو پورا تطریقے سے ہیو کرتا رہے گا اور جو ان کو مددہ تمہیں در سے پڑے گی مگ اور ایک چیز اور میں آپ سے جاننا جاتا رہا ہوں کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اس سے پہلے بجلی کاٹے کا جانے کی خبر سامنے آئے تھی کہ جو دھرنا اس طرح وہاں سے بجلی کاٹ دی گئی تھی ابھی ایسے سمیے میں کیسے یہ لوگ سروائیو کر رہے ہیں کیسے اپنے دھرنا پر دریکشن کو آگے بڑھاتے نظر آ رہے ہیں کیا بارش سے بچنے کی ویے لیے کچھ انتظام وہاں پر ان لوگوں کی طرف سے کیے گئے جی بلکل جو ہے اپنی اہلوان ہے تو ہر حالات سے لڑنا یہ جانتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں بڑا انٹرسک سوالہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو پہلے گردے جو انہوں نے کھریے دیتے جو جہاں پر بیٹھیاں کرنا گا جو پوری ویوستہ ہے جو بندکیں ہیں یا جو آکے اندرسکیں ہیں وہ انہوں نے رینٹ پہ ہائے کرتے جس کا جو رینٹ ہے وہ گریلی کا بارہ ہزار سے تہیس ہزار جو ہے گریلی جاتا تھا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو پچاس گردے اپنے گاؤن سے جائیں اپنے گھردے جو پچاس آر روپے میں پچاس گردے اسی گردے ایسے کچھ کھریدا جو انہوں نے بچھایا اب ایسے ہی انہوں نے ایک ساؤنڈ سسٹم کھیدہ پچاس آزار روپے میں جنہیں کا ہر پتھانے لے جا کے جان نہیں جب جا کر وہاں سے ساؤنڈ سسٹم بھی اپنا ہے کیونکہ یہ ساری جو چیزیں ہیں بہت بہنگی پڑھ لیتے ہیں ہم دو لاغ روپے لے کے آئے خرچہ ہو چکا ہے کھلاڑی کب تک چلیں گے کیسے چلیں گے تو وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں جو اپنا ابھیاں وہ کرتے تظار آتے ہیں جو بجران پھنیاں وہ کپڑے دھوتے ہوئے دکھائے دیئے گئے اور جو باقی کھلاڑی وہ اسمہ اپنے اپنا کام بانٹ رہے ہیں مچھروں سے بچھنے کیلئے مچھر دانیوں کا استعمال کر رہے ہیں اب یہ ضرور ہے کہ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے جو نیائے کی لڑائی ہیں اس کو لڑیں گے جب تک ہم انصاف نہیں ملتا ہم یہاں پر جب تک گریج گوشن سنگھ کو جو ہے سزا نہیں ہوتی اور اس کی گرفتاری نہیں ہوتی تب تک ہم ایسے ہی اپنے لڑائی جارے گئے بہت شکریہ آپ کا عرون نے اس تمام جانکاری کے لئے اور ہم چاہیں گے کہ آپ لگاتا رہے ہیں